الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی النبی المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد حبیب اله العالمین ابل قاسم محمد وعلا اهل بیته التیبین الطاہرین المعصومین الغر الميامین الذین اذهب اللہ عنهم الرجسا ورحمت اللہ علی احبابهم واصحابهم وشیعتهم وموالیهم ولعنة الدائمة الابدیتو علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وَهُوَا أَصْدَبُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَكُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنِ احْتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَّا فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُوا بَازِرَةٌ بِزْرَى اُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَا حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِقَ قَرْيَةً عَمَرْنَا عَبُدْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا صَلَوَاتِ بِلِيهَا خُدَا رَنْدِ قُدُّوس بِحِبْقِ مُحَمَّدُ وَإِهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ عَلَيْهَا سَلَوَاتِ بِالسَّلَامُ ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہیں قبول فرمائے خالقِ لمْ جَزَلُ لَا يَزَلُ بِحَقِ عَائِمَ اِهْلِ بَيْتِ عَلَيْهَا سَلَوَاتِ بِالسَّلَامُ اس مجلس کو اس عزاداری کو اس تذکرِ عَلَيْهَا سلَوَاتِ بِالسَّلَامُ ہماری اور ہم سب کے مرہومین بالأخص اس مجلس کے انعقاد میں حصہ دینے والے مؤمنین کے مرہومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دیں ربِ کائنات بحقِ سید الرسول بحقِ حضرتِ امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرتِ طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر سلوات کریں دوستو بزرگو اور عزیزو قرآنِ مقدس سے خالقِ کائنات کے فرمان کی تلاوت کرنے کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اور میں اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ عزیزات سے یہ خواہش کرنوں گا کہ اپنی توجہات ادھر ادھر کی بجائے میری طرف متجور رکھئے تاکہ میں پیغام پہنچانے میں کسی مشکل میں مرتلہ نہ ہوں ارشادِ پروردگار ہے من احتدع فإنما یحتدی لِنف سے جو ہدایت حاصل کرتا ہے ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے وَمَنْ زَلَّ فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا اور جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُنْ وِزْرَ اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا یا یوں ترجمہ کروں جو پہلے سے گناہوں کے بوجھ دلے ہے وہ کسی کی شفاعت نہیں کرے گا وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُنْ وِزْرَ اُخْرَا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَا حَتَّى نَوْعَصَ رَسُولَا ہم کسی پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہدایت کے لیے پہلے رسول نہ بھیج دیں وَإِذَا عَرَدْنَا أَنُّهْلِكَ قَرِيَةً جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں امرنا مترفیہ ہم اس بستی کے وڑیروں پر مترفین پر احکام نازل کرتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا وہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ پھر ہمارا عذاب ان پر حق ہو جاتا ہے فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا پھر ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں نہایت توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عز کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت دیتا اللہ ہے حادی اللہ ہے ہدایت حاصل کرنے میں بندے کو اختیار ہے اللہ ہدایتوں کو مسلط نہیں کرتا ہدایت کے اسباب فراہم کرتا ہے اور ہدایت کے لیے اتنا بڑا ذریعہ اللہ نے بنایا کہ بندوں کو ہدایت کرنے کے لیے اس کریم خالق نے ایک لاکھ چوبیس ہزار معصوم امبیاء بھیجے جو ہدایت حاصل کرتا ہے اگر وہ ہدایت حاصل کر لے تو اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہدایت حاصل کرنے والے کو ہوگا گمراہی اختیار کرنے والے کو گمراہی کا نقصان ہوگا ہم تو ہدایت کے اسباب مہیا کر رہے ہیں اور اس کریم اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے امبیاء معصومین اور آئیمہ ہدا کے علاوہ انسان کے اس بدن کے اندر عقل جیسی دعمت کو بھی رکھا عقل کو بھی ہاتھی بنایا اور جتنی عقل سے گفتگو اور عقل کو خطاب قرآن مقدس میں کیا گیا کسی اور آسمانی کتاب میں اتنا صاحبان عقل کو مخاطب نہیں کیا گیا بائیس مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا تعقلون چوبیس مرتبہ کہا یعقلون عقل سے کام لو فکر کرو غور کرو عقل سے استفادہ کرو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے اندر عقل رکھا ہے لیکن صرف عقل پر اعتماد میں کرنا آسان تو حکو شیئن وہو شر لکم وآسان تو کرہو شیئن وہو خیر لکم ہو سکتا ہے تم کسی شیئے کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دے ہو ہو سکتا ہے تم کسی شیئے کو نہ پسند کرو حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی ہو عقل بھی عادی ہے لیکن صرف عقل پر اعتماد نہ کرنا عقل کے ساتھ ساتھ ویئے الہی پر نظر رکھنا اگر بہی کسی میدان میں کسی کو قلم دے تو مان لینا کسی میدان میں عالم دے تو مان لینا ہم نے تمہیں عقل دیا عقل کے ساتھ ساتھ اور بھی حادی بنائے صرف عقلے عقل پر صرف اعتماد نہ کرنا عقل کے ساتھ ساتھ ہم نے وہی بھی پیٹی ہے اس پہ بھی نظر رکھنا بھئی بندگان خدا تمہیں سمجھ نہیں آئی صرف عقل حادی نہیں عقل کو بھی ہدایت کے لیے زہی اور نبوت کی ضرورت ہے تو تمہارے ذہنوں میں یہ پیغام کیوں نہیں آیا جو نبی عقل کا بھی حادی بن گیا ہے اس کے عقل پر دیماریوں کا غلب ہو نہیں ہوگا اللہ 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 عقل رہنمہ ہے عقل لہنمائی کرتا ہے بہی بڑی سادہ سی بات ہے علماء علم اخلاق لکھتے ہیں اگر کسی بندے کو غصہ نہ آئے تو وہ بے غیرت ہوتا ہے اگر اس کو غصہ آئے تو وہ ظالم ہے غصہ نہ آئے سب کچھ دیکھ رہا ہے اس پہ کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا غصہ بلکل نہیں آتا تو بے غیرت ہے غصہ آتا ہے اور اس غصہ کی بنیاد پر اقدام کرتا ہے تو ظالم ہے یعنی اس کا مطلب ہے ایک حادی کا ہونا ضروری ہے جو تمہاری رہنمائی کرے کہاں غصہ آنا چاہئے کہاں نہیں آنا چاہئے بسم اللہ بسم اللہ کہاں غصہ کہاں نا صحیح ہے کہاں غصہ کہاں نا صحیح نہیں ہے اور اسی مقدمے کی روشنی میں ایک تاریخی مسادے کا حل عز کر دوں بھئی میدانِ خندق ہے بسم اللہ اللہ علی حیدر قلال نے دشمن دین کو گرایا ہوا ہے علی عبود طالب قلال دشمن دین کے سینے پہ بیٹھا ہے اور اس دشمن دین نے گستاخی کی جب خطرے کا مقام ہو موت سامنے آئے تو گلے خشک ہو جاتے ہیں جب موت نظر آ رہی ہو تو گلے خشک ہو جاتے ہیں یہ کتنا بڑا بہادر تھا کہ علی کی ننگی تلوار اپنے سر پہ دیکھ رہا ہے پھر بھی لوابِ دہن بن رہا ہے پھیکنے کی طاقت بھی ہے گستاخی کرنے کی جھرت بھی ہے تاریخی مسئلے کا جواب عرض کر رہا ہوں علی ہر کسی پہ تلوار نہیں اٹھا پا کوئی ایسا مجاہد ہو شجاہ ہو تو علی تلوار اٹھا پا ہے علی بس دلوں پہ تلواریں نہیں اٹھا پا مجھ سے نہ پوچھنا علی نے اتنی مدد تلوار کیوں نہیں اٹھائی علی تو شجاہوں پہ تلوار اٹھاتا ہے جنہیں عورتوں پہ غصہ آئے علی ان پہ تلواریں نہیں اٹھاتا اٹھائی ملے تکف cr ملے ان رسالت ملے حیدری ملن nämlich محمد عالم اچھا ہمارے یہاں عقل کا ایک منفی معنی دیا گیا جس کی تجارت میں خفیہ ڈیل میں کمیشن نہ ہو عامق ہے سیاست دان سچ بولے عامق ہے فلا بلدہ سیدھی باتیں کریں عامق ہے ہمارے معاشرے میں عقل سے منفی معنی دیا گیا جو بڑا دھوکے باز ہو کہتے بڑا سیانہ ہے بڑا عقل مند ہے اپنے دشمن کو چس کر دے کے چلا گیا ہمارے یہاں عقل کا منفی معنی دے لیکن میرے مولا عدی سے پوچھا گیا یا علی ابن آبی طالب مل عقل عقل کسے کہتے ہیں سرمایہ عقل کہتے ہیں اسے مہ او بیدہ بیر رہمان مکتوس مہ بیر جلال عقل یہ ہے جس سے اللہ کی بندگی کی دوئے اور آخرہ تمہیں جنت کا مائدہ مہ بیر جلال اللہ ایمان عقل یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے وقتوں سے وَبِهِ الْجَدَان اور عقل تب ہی ہے کہ یہ بندہ عقل سے جنت کمائے عقل تو اداعت کی دعوت دیتی ہے ہمارے مکتب کی بہت بڑی کتاب جنابِ شیخِ یعقوبِ قلینی بہت عظیم ہستی دو سو انتالیس ہجری میں انہوں نے یہ کتاب لکھی جس ہجری میں میرے امامِ زمانہ کی غیبت ہوئی اس دور میں اس دور میں انہوں نے یہ کتاب لکھی اصولِ کافی اصولِ کافی کے پہلا باب کتاب العقلِ والجال ہے وہاں پر یہ روایت لکھتے ہیں اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا جہالت کو بھی پیدا کیا اللہ نے عقل کو پیدا کر کے کہا ادھر آ عقل دوڑتا آیا کہا پیچھے چلا جاؤ عقل واپس چلا گیا پھر جہالت کو بلایا ادھر آ آ تو گئی فرمایا واپس چلا جاؤ جہالت کر گیا واپس بھیجنا تھا تو بلایا کیوں بس یہی پہ سماد آ گئی جو عقل ہوگا وہ کاملن اطاعت کرے گا اکڑے گا وہ جو چاہل ہوگا پتہ کرنا ہو یہ آقل ہے کہ جاہل دیکھو اس میں اطاعت کتنی اگر مطی ہے اگر فرما مردار ہے اپنے خالق کا تو سمجھو عقل مند ہے براکر اپنی مرضیاں کرتا ہے کھاتا اس کی ہے زمین اس کی پر چلتا ہے مرضیاں ہوا اسی استفادہ کرتا ہے مرضیاں اپنی کرتا ہے سورہ جو اس کے کی روشنی میں رہتا ہے مرضیاں اپنی کرتا ہے اس کے چاند کے نور سے استفادہ کرتا ہے مرضیاں اپنی کرتا ہے پارس اس کی برستی ہے پھالی اس کے پیدا ہوتے ہیں مرضیاں اپنی کرتا ہے صحت وہ دیتا ہے مرضی اپنی کرتا ہے اونات وہ دیتا ہے تربیت اپنی مرضی کے کرتا ہے بیٹیاں وہ دیتا ہے یہ اپنی مرضی کے سکول میں بھیجتا ہے جواد وہ کرتا ہے اگر اپنی مرضیاں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جاہل ہے اب تو ظاہر ہے نا مادرن دور ہو گیا نا اب تو ایک عرصہ تک میڈیا پہ پراپیگنڈا ہوا مولوی جاہل ہیں ہم پڑے لکھیں ہمیں نہیں پتا ہم دین کو نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی دین کا ٹھیکدار ہے کوئی بھی دین کا ٹھیکدار نہیں ہے جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بڑھتا ہے اس کا دین کے ساتھ تعلق دے اپنے کردار سے ثابت کرے کتنا خدا کو مانا کتنا نبی کو کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ کے عبادت نہیں بندگی کرتا ہے اپنے نفس کی اپنی خواہشات کی پرستش کرتا ہے بڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ کوئی لائقی عبادت نہیں اور اگر میری بات پر یقین نہ آئے یہ آج رات کو جلوس ختم ہو جائے گا آپ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے رات کو تھکے ہوئے سوئیں گے جب صبح پانچ بجے سلا پانچ بجے صبح کی آزار ہوگی اللہ کہے گا میرے گھر میں آجا اور تیرا نفس کہے گا سوڈا وہی پہ جان لینا کس کا بندہ ہے یہ آئے کس کی عبادت کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے آجا ادھر آجا اور میں یہ کہنے میں کبھی تعمل نہیں کرتا مولانا حضر حسن زیدی بہت بڑے خادر و کلام خطیب تھے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا لاہور کی ایک مجلس میں اللہ اتنا کریم ہے اپنے بندے کی باتوں سے لطف دیتا ہے اللہ اللہ کہتا ہے ہو میرے بندے اگر پخشش چاہتا ہے تو میرے گھر میں آجا میرے دروازے پہ آجا میرے گھر میں آجا مجھ سے باتیں کر اللہ یہ بھی کہتا ہے بخال ان کے ان کی لفظیں ہیں میرے گھر میں آجا اور اگر تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے گھر میں مسلح بچھا لے ہم وہاں چلے آئیں لیکن یہ عجیب عبدِ خدا ہے نہ اللہ کے گھر میں آنے کا ٹائم ہے نہ اپنے گھر میں اللہ کے لئے مسلح بچھانے کا ٹائم ہے نہ اللہ کے گھر جاتا ہے نہ اپنے گھر میں مسلح بچھاتا ہے پھر کہتا ہے میں تو جدی پشتی علی والا بان اگر علی و علی اللہ پڑھتا ہے اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اگر محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اگر علی و علی اللہ پڑھتا ہے اتنا اچھا کردار بنا دنیا میں ہمیں علی کی محمد فرناز ہے پھرے میدان محشر میں علی ہمارے ریت ہونے پر آس کرے اور اللہ اللہ سے مناجات تنہائی میں باتیں کرنا لطف لینا مناجات سے یہ کوئی سیکھے میرے آئین مز ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے لائریں تھکے ہوئے جاتے ہیں ہاں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے دکانداری کرتے رہے کسی دفتر میں افسری کرتے رہے مزدور مزدوری کرتا رہا تھک کے رات کو گیا پتہ نہیں نماز مغربین بھی پڑھنے کی توفیق ہویا نہیں کتنا فرق ہے امام اور ریت کے کردار میں کہ یہ فاجب نماز نہیں پڑھتا اور امام ہے باغوں میں مزدوری بھی کر کے آئے رات کو اتنے تک سوپا لئی جب تک انسائے آزار آزار تکبیر نہ سنے اور وارفت کی بلندی کیا ہے جتنے عبادت گزار ہیں وہ جنت مانگتے ہیں میرے اللہ جنت دے دے کس لیے آئے ہو یہاں اپنے اپنے گریبات میں چھانکو کس لیے آئے ہو تاکہ یہ اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے مجلس میں آتے ہو جنت کے لیے ظلوس مادم میں جاتے ہو جنت کے لیے نماز بڑھتے ہو جنت کے لیے روضہ رکھتے ہو جنت کے لیے والدین کا احضرام کرتے ہو جنت کے لیے اولاد کی تربیت کرتے ہو جنت کے لیے ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں اور میرا علی ملادات کرتا ہے اور میرا اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں میرا اللہ مجھے اپنی ذات کی حقیقی معرفت دیتی میرا اللہ مجھے اپنی ذات کی حقیقی معرفت دیتی جسے اپنے رب کی معرفت ہو جاتی ہے اور کتنی عجیب حدیثیں کنسی جتنے ہزاروں کی طالع میں علی و علی اللہ پڑھنے والے علی حیدر ایک قرار کے محب سیاہیان علی ابن ابی طالب اگرچہ محب ہونا بہت بڑا عزاز ہے علی محمد سے محبت کرنا بہت بڑا مقام ہے اس میں بھی ناز کیا کرو کہ اس میں مر کے تقدس کی قسم کوئی فرشتہ بھی اس وقت تک فرشتہ نہیں بن سکتا جتنے تک علی محمد سے محبت نہ کرے بہت بڑا عزاز ہے نا محمد کا محق ہونا اور یہ تو یہ جولہ بھی مجھے کہنے دو ناز کیا کرو شیو سر اٹھا کے چلا کرو شیو فاخر کیا کرو شیو کہ ہم جس گھرانے سے محبت کرتے ہیں وہ گھرانا اتنا عظیم ہے جس گھر سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہمیں ایسے گھرانے سے محبت ہے ہم اکیلے نہیں اس محبت میں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اللہ رب العزت کی بھی ان سے محبت ہے لیکن اللہ کہتا کیا ہے حدیث فدسی میں کہتا ہے عجیب ہے ہر محبت کی تمنہ تنہائی میں محبوب سے باتیں کرنے کا موتا ملیں ہر محب چاہتا ہے تنہائی میں موتا مل جائے اپنے محبوب سے تنہائی میں بیٹھ کے محبت کی باتیں کی جائے ہر عاشق چاہتا ہے نا ہر محبت چاہتا ہے نا ہر محبت کرنے والا چاہتا ہے نا پھر میرا پروردگار میرا خالق اکبر حدیث فدسی میں کہتا ہے جب نا عمران جھوٹ کہتا ہے وہ پندہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور جب رات کی تاریخی چھانتی ہے چھپ کر کے سو جاتا ہے کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت اور رات کو چھپ کر کے تنہائی میں جا کے سو جاتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا وقت نہیں نکال تو میرے دوست آدھی رات کو اٹھ تنہائی کا گوشہ پلاش کر اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جا مسلح عبادت بچھا دے اپنے خالق کی بارگاہ میں مناجات کرنا شروع کرتی اور یہ تو ہمارے دیاتوں میں ہے نا سلاحیت پڑی ایک پرتوازی ملتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ بے دیکھو ہم اسی دیاتوں کے رہنے والے ہیں نا ہمارے دیاتوں میں ایک رواج ہے ایک رسم ہے دم کو کوئی فقیر کوئی بھکاری کوئی سائل کوئی مانگنے والا دیل کو آکھے نہ خلوات کرے گھر والوں کا جی چاہے دے دیں جی چاہے نہ دے دیں گھر میں بڑی امہ بیٹھی ہے بڑا بابا بیٹھا ہے وہ گھر والوں کو کہتا نہیں ہے دروازے پہ کوئی مانگ رہا ہے اسے جا کے دے دو ہمارے دیاتوں میں رواج یہ ہے جب آزان مغرب ہو جائے جب صورت غروب ہو جائے اب کوئی آکے دروازے پہ دست سوال بلند کر دے اور اپنی آواز بلند کر دے اللہ کے نام پہ مجھے دے دو گھر کی بڑی امہ کہتی ہے اب شاہب ہو گئی ہے سائل کو خالی نہ لگانا تمہیں سمجھ نہیں آئی تمہارے دروازے پر مغرب کے بعد مانگنے والا آجائے تم خالی نہیں لگاتے آدھی روات کے وقت خالد کی بارگاہ میں جائے اللہ اللہ وہ اللہ خالی رکھائے گے وہ خالی نہیں لگائے گے شرط یہ ہے کہ تجھے مانگنے کا ڈھنگ آتا تجھے مانگنے کا طریقہ آتا ہم نے کبھی خالق سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہم تو اتنے دور نکل گئے اس سسٹن سے باہر چلے گئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ سے باتیں کیسے ہوتی اللہ اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں آو مکتب اہل بیت تمہیں بتاتا ہے حدیث قدسی میں خالق ہی کا فرمان ہے پوچھا حضرت دعود نے اے میرا پروردگار من المشتاق ہونا ہی دیکھ تیرے مشتاق بندے کام ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ دینا خلقت ہم بے رضائی جن کو میں نے اپنی رضا سے خلق کیا ہے وائزہ چنہ بولین خاطبونی بے المشاہدہ جب ان پر رات چھانا پیئے اندھیرے میں بیٹھ کر مجھ سے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے سامنے بیٹھے ہوئے بندے سے باتیں ہیں آدھی رات کو میرے ساتھ بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں جیسے مخابتہ بھسامنے ہیں او میرا اللہ یا محسن قد اتا کلمسید اے احسان کرنے والے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے پہ آگیا اے کرم کرنے والے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے پہ آگیا پروردگار میں جو آیا ہوں اگر تو مجھے معاف کر دے یہ معاف کرنا نہ پہلا کام ہے نہ آخری مجھ سے پہلے بھی کتنوں کو معاف کیا میرے بعد بھی کتنوں کو معاف کرے گا نہ یہ پہلا ہے نہ آخری اور عجیب انداز ہے معصومین کا مناجات کا ہم معصومین کہتے ہوں میرے پروردگار اگر تو نے معاف نہ کیا میرا کچھ نہیں بچے گا اگر تو معاف کر دے تیرا نقصان کچھ نہیں تو اپنے بندے کو معاف کر دے تیرا نقصان کوئی نہیں اور اگر معاف نہ کرے تو میرا بچتا کچھ نہیں اور کتنا کریم ہے اللہ اللہ اتنا کریم ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتا کہ بھی سوچا آپ نے ہمارا دوست ہمارا بھائی ہمارا عزیز ہمارا شریک ہمارے رشتہ دار کو ہماری غلطیوں کا پتہ چل جائے چوک میں کھڑے ہو کے بدلان کر دیتا اب پتہ چلا اتنا بڑا مولوی بنتا تھا اتنا بڑا لیک بنتا تھا ہر وقت تصویح پکڑے ہوتا تھا آج پتہ چلا اس کا گردار کیا ہے تیرا اور میرا بھائی چوک میں بدلان کر دیتا ہے ہر کائنات کا حکمران مطلق تیرے گناہوں پہ اتنے پردے ناظر ہوئی کہ عرصے کے بعد گناہ کرنے والا بھی بھور جاتے پندرہ سال پہلے میں نے کونسا گناہ کیا بیس سال پہلے میں نے کونسی غلطی کی پچیس سال پہلے کہاں رب کی نافرمانی کی بھور جاتا ہے اللہ اتنے پردے ڈالتا ہے اللہ اپنے گناہگاروں کا نام نبیوں کو بھی نہیں بتاتا وہ بہت بڑا قرب ہے پردے گا بنی اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ اپنے گناہگاروں کا نام اپنے نبیوں کو بھی نہیں بتاتا بہت بڑی نادمی قوم تھی بنی اسرائی پکے پکائے بڑے رہتے تھے کہ نہیں ہمیں تو دال مسور چاہیے ہمیں تو بیاس چاہیے ہمیں تو دھوم چاہیے ہمیں تو یہ چاہیے یہ ساری مسئیبتوں کے محرمان ہوئی ہیں اچھے خاصے دسترخان آتے تھے مائدہ آتا تھا ایک دفعہ کہت پڑ گیا بارچوں کا سلسلہ بند ہو گیا دریاغ خوشک ہو گئے نہروں میں پانی ختم ہو گیا بنی اسرائیل نے آکے کہا اے اللہ کے رسول موسیٰ خالق سے کہو بارش دے تیری مخلوق پیاسی ہے حضرت موسیٰ کے کوہ تور پہ گئے پردگار تیری مخلوق پیاسی ہے تیرے بندے پیاسے آم بارش پر سا کہ موسیٰ اس بستی میں میرا ایک گستاخ رہتا میرا ایک ناخرمان رہتا میرا ایک گناہگار رہتا جب تک نکلے گا نہیں بارش نہیں پرسا ہوں گا حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار اس کا نام بتا دے کہ میرے موسیٰ نبی اگر میں نے اپنے بندے کا نام بتا دیا وہ تو بدنام ہو جائے گا نام نہیں بتا ہوں گا کہ پروردگار نکالے کیسے کہ ساری پستی والوں کو اکٹھا کر کے اعلان کر دو ایک گستاخ رہتا ہے ایک نافرمان رہتا ہے ایک رب کا گناہگار رہتا ہے جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں پرسے گی خود بخود نکل جائے گا حضرت موسیٰ آئے قوم اکٹھی ہوئی قوم نے پوچھا اللہ کے نبی بتا بات ہوئی سالوات پڑھئی ایک منت آوازے گولا اللہ اکبر اللہ اکٹھی ہوئی پھر بھی سلامات پڑھئی ایک منت آوازہ گولا قبلہ تصریف نے آئے ہیں میں زیادہ دیر آپ حضرات کو زحمت سماعت نہیں دیتا خدا وند قدوس ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم و دائم فرمائے انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے تاکہ قوم و ملک اور ملت کی اس خدمت میں ہمیشہ اسی طرح موفق رہیں حضرت موسیٰ واپس آئے قوم اکٹھی ہوئی کہ اللہ کے نبی اللہ سے کہا تھا بارش مرسا کہ میں نے دعا کی تھی ارشادِ ربوبیت یہ ہوا ہے اس بستی میں میرا ایک مستاخ رہتا ہے میرا ایک نافرمان رہتا ہے جب تک نکالو گے نہیں اس وقت تک بارش نہیں آئے گی ساری قوم نے کہا اللہ کے نبی اس کا نام کیا ہے کہ جب اللہ نے نہیں بتایا تو میں کیسے بتاؤں اللہ نے نہیں بتایا تو میں کیسے بتاؤں کیسے نکالے کہ خود بخود سن کے نکل جائے گا بس دو منٹ توجہ کنو میری طرف دوستو اس مجمع میں وہ گناہگار بھی بیٹھا تھا وہ گستاخ بھی بیٹھا تھا وہ نافرمان اسی مجمع میں تھا وہیں پہ اپنی گھوٹ پھیلا کے کہتا ہے پروردگار تو اتنا کریم ہے میرا نام اپنے نبی کو بھی نہیں بتاتا پروردگار اگر اتنا کریم ہے اگر میں اس مجمع سے اٹھ کے گیا تو بھی تو بدنا ہو جاؤں گا اتنا جو کرم کیا ہے اب بھی معاف کر دے میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اب تک جو گستاخیاں کی ہیں وہ تو معاف کر دے آئندہ میں نہیں کروں گا بس رہی بیٹھا تھا مجمع ادھر سے مادن اٹھا مجمع پہ مرسنے لگا قوم پلیس رائل نے پوچھا اللہ کے نبی بندہ لکنا کوئی نہیں یہ بارش کیسے آگئی بہی آئی میرے نبی نے بتا دو پہلے کچھ باک تھا اب توبہ کر کے میرا مہدری بن گیا وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے وہ تو گویا کہہ رہا ہے ہم تو مائل کے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے میری بارگاہ میں آنے کا مجھ سے مانگنے کا میرے ساتھ باتیں کرنے کا دنیا کے چھنمیلوں میں پھسے ہو یہ کام ہو جائے اور وہ ہو جائے یہ بزنس ہو جائے اور وہ ہو جائے اس گاہ کو نبٹا لوں اور اسے یہ کام کر لوں اور وہ کام کر لوں یہ تو ہوتے رہیں گے یہ ختم نہیں ہوگے انہیں چھوڑ اس رب کو راضی کر جو چھوٹے چھوٹے عمل قبول کر کے بڑے بڑے گناہ مارک اللہ کی اقبل الیسیر میں آفوان الکثیر وہ جو سریع و نزا ہے اتنا جلدی بندے پر اس کی ماں بھی راضی نہیں ہوتی ہے اتنا ہو کریم اللہ راضی ہوتے ہیں ماں راضی ہوتے ہوئے دو چار دھکے ضرور دیتی ہے ہاں میرا بیٹا تھا تو نے میرا دل دکھایا ہے حجہ میری نظروں سے ہو جھلو جا نکال جا میرے گھر سے تو اس لاکھ نہیں ہے کہ میرے سامنے آئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی ماں سینے سے لگاتی ہے اوہ دوستو ماں بھی ماف کرے دو چار دھکا دانے کے بعد کرتی ہے وہ اتنا کریم ہے کوئی سچے دل سے کہہ دے کر دے ماف اس کے لفظ ابھی ختم نہیں ہوتے وہ فرشتوں کو کہتا ہے مٹا دو بھولا ہوا تھا آگیا میرے دروازی ماف کر گا سکا اور دوستو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں زیادہ گستاخیاں کی ہوں نہ بندے رہے کسی کی تو ڈائریکٹ نہیں جاتا اکیلا گیا وہ دھکے دے کے نکال دے گا دیرے پہ بزدیاں کرے گا نوکروں سے میری توہین کروائے گا اکیلا نہیں جاتا کسی مشترک کا دوست تو تلاس کرتا ہے آہ میرا دوست مجھ سے روٹ گیا ہے تیرا اس کے ساتھ بھی تعلق ہے تیرا میرے ساتھ بھی تعلق ہے میں نے گستاخیاں کی تھی آہ میرے ساتھ چل میرا روٹھا ہوا دوست منا دے آہ میرے دوستو بزرگو اور عزیزو جیسے اپنی دنیا کی زندگی میں روٹھے ہوئے دوست کو منانے کے لیے مشترک کا دوست لے کے جاتے ہو اگر عرصہ ہو گیا اپنے کریم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تو اکیلے نہ جا چودہ میں سے کسی کا دامن پکڑ کے چلا پروردگار تجھے پیغمب عربی کا واسطہ پروردگار تجھے ابو طالب قلال علی کا واسطہ پروردگار تجھے شفیعہ روز جزا کا واسطہ پروردگار تجھے حسنین شریفین کا واسطہ پروردگار تجھے بیمارے کربلا کا واسطہ اب پروردگار تجھے باقر العلوم کا واسطہ تجھے جعفر صندوق کا واسطہ تجھے عصیر فغداد کا واسطہ محاف کر دے اب مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم ان کا دامن پکڑ کے چلا جا ان کو اپنا سفرشی بنا لے ان کو اپنا وسیلہ بنا لے اپنے خالق کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دے وہ بڑا کریم ہے ان واسطوں کو رد نہیں کرتا واسطہ دیتے ہوئے خیال بھی کر لینا میں کس کا واسطہ دے رہا ہوں اس کے حالات کو بھی بیان کر دینا کہہ دینا پروردگار تجھے اس سجاد کا واسطہ جس نے کربلا سے لے کر کوفہ تک کوفہ سے لے کر شام تک گردن چھکا کے چلتا ہے آزمین پہ نظر گاڑ کے چلتا ہے ابن زیاد کے دربار میں آتا ہے ابن زیاد کہتے ہیں سجاد کچھ دن پہلے تیرا چچا مسلم یہاں آیا تھا وہ تو سینہ تان کے آیا تھا وہ تو سن اٹھا کے آیا تھا تیری کردن کیا چھکی کہ ابن زیاد انصاف نے کیا جب چچا مسلم آیا تھا اس کے ساتھ سینہ بقید نہ تھی اللہ اکبر وہ اکیلہ آیا تھا ذرا میرے قافلے پہ نظر گر کہ ام کلسوم کا کھلا سر کہیں سکینہ کے سرخ خسار کہیں ماں رسیوں میں جکڑی کہیں پوٹھیاں رسیوں میں جکڑی ہے اور میں کیسے سار اٹھاؤ اس شلم یہاں آیا تھا وہ تو سینہ تان کے آیا تھا وہ تو سار اٹھا کے آیا تھا تیری کردن کیا چھکی کہ ابن زیاد انصاف نے کیا جب چچا مسلم آیا تھا اس کے ساتھ سینہ بقید نہ تھی اللہ اکبر وہ اکیلہ آیا تھا ذرا میرے قافلے پہ نظر گر کہ ام کلسوم کا کھلا سر کہیں سکینہ کے سرخ خسار کہیں ماں رسیوں میں جکڑی کہیں پوٹھیاں رسیوں میں جکڑی ہے اور میں کیسے سار اٹھاؤ اس شچات کا واسطہ دے کے دعا کر اور سنو گے چیلوں کی مجل سے منائی تم نے ایک جملہ سنو سگا چچا محمد انفیہ مدینہ کے باہر ملنے لگا اب جو گلے لگایا سچات کے ہاتھ چھوٹنے لگے کہ چچا مجھے اپنے بازوروں میں نہ لگوانا میری پوشت پہ کربلہ کی تاریخ میں زخمی ہوں بابا چچا میں زخمی ہوں ایک جملہ پوچھا اے میرے بیٹے سجاد مجھے اتنا بتا ان بی بیوں میں میری بہن سہلاب کونسی ہے کہ وہ جو سفید سر والی بیٹھی ہے یہی تیری بہن زینب ہے جناب زینب تمرہ نے اپنے بازوروں کو رسیوں میں چھپانا چاہا محمد انفیہ نے پوچھا اے بہن ہاتھ کیوں چھپا رہی ہے کہ بہیا رسیوں کے نشان سفر حول خلالا منتر اللہ یا ربوں کو مصاریبین وسیعلموا البدین ظلمون اے من ظلمين طلبون وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه